دانیل ساتھوہ باب شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویاں دیکھی تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان خیالات کا مجمل بیان کیا دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویاں دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہمائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے پہلا شیر ببر کی مانن تھا اور اکاب سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچ کی مانند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے موں میں اس کے دانتوں کے درمیان تین پسلیاں تھیں اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کسرت سے گوشت کھا پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تندوے کی مانند اٹھا جس کی پیٹ پر پرندے کے سے چار بازو تھے اور اس حیوان کے چار سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہالناک اور حیبتناک اور نہایت زبردست ہے اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لطارتا تھا اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے دس سینگ تھے میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے تین سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کیسی آنکھیں ہیں اور ایک موہ ہے جس سے گھومنڈ کی باتیں نکلتی ہیں میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گئے اس کا لباس برفسہ سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانن تھے اس کا تخت آگ کے شولہ کی مانن تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانن تھے اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھومنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا اور اس کا بدن ہلاک کر کے شولہ زن آگ میں ڈالا گیا اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا وہ سے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہلِ لگت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا جو میرے نزدیک کھڑے تھے میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اسے ان سب باتوں کی حقیقت دریافت کی پس اس نے مجھے بتایا اور ان سب باتوں کا مطلب سمجھا دیا یہ چار بڑے حیوان چار بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے لیکن حق طالع کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور ابتک ہاں عبدالعباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہالنات تھا جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتارتا تھا اور دس سینگوں کی حقیقت جو اس کے سیر پر تھی اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے تین گر گئے یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور ایک مو تھا جو بڑے گھومنڈ کی باتیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق طالع کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت آ نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں اس نے کہا کہ چوتھا ہیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لطار کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور وہ دس سینگ دس بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور تین بادشاہوں کو زیر کرے گا اور وہ حق طالع کے خلاف باتیں کرے گا اور حق طالع کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیستو نابود کریں اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق طالع کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی یہاں پر یہ عمر تمام ہوا میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہائیت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی